فلمی سنت کے لیچن اداکار محمد علی دل کا دورہ پڑھنے سے آج لاہور میں انتقال کر گئے محمد علی طویل عرصے سے دل شوگر اور بلڈ پریشر سمیت متعدد امراض میں مبتلا تھے آج صرف گلبرگ لاہور میں واقع رہائشکہ میں محمد علی کے بلڈ پریشر میں اضافے کے بعد ہنگامی طور پر ڈاکٹرز کو بلایا گیا لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی محمد علی دم توڑ گئے محمد علی کا کچھ عرصے قبل بائی پاس ہوا تھا اور وہ گردے فیل ہونے کے باعث ڈائلسس پر تھے محمد علی نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز 1962 میں کیا تھا اور ان کی پہلی فلم چراغ جلتا رہا تھی فلمی سنت سے وابستہ ممتاز شخصیات نے محمد علی کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ان کی موت کو ایک عہد کا خاتمہ قرار دیا ہے معروف فلمی ہدایتکار سید نور نے انڈس نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا شخصیت جس قدر قداور تھی وہ اس سے بڑے انسان تھے اور پرسنیلٹی کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ مجھے بہت قریب رہنے کا موقع ملا ان کے میں ان زمانے میں اسیسٹن تھا ہے سلیمان صاحب کا اور سلیمان صاحب کی تمام فلموں میں وہی اداکاری کیا کرتے تھے وہی ہیرو ہوا کرتے تھے زیبہ بھابی اور علی بھائی اور پوری انڈسٹری ان کو علی بھائی کہا کرتی تھی اس لیے کہ وہ سب کے ساتھ بہت محبت سے بہت پیار سے پیش آتے تھے محمد علی کے فلمی سنت پر آج کا دور تو ختم ہو گئے مگر آج کے فنکار بھی محمد علی کے فن اور شخصیت کے پرستار ہیں معروف فلمی اداکارہ سائمہ نے محمد علی کو کچھ اس طرح سے خراج تحسین پیش کیا اور میں ان کی بہت بڑی فین ہوں مجھے موقع تو نہیں ملا ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے لیکن جب بھی آج ہم ان کی فلمیں دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو سیکھتے ہیں ان سے اور میں یہی کہوں گے کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کام نہیں کیا بہت بڑے آرٹس تھے فلم سٹار محمد علی کے انتقال کی تفصیلات جاننے کیلئے ہم نے رابطہ کیا ہے انڈس نیوز کے نمائندے تجمل گرمانی سے اسلام علیکم تجمل علیکم السلام تجمل محمد علی کے انتقال کی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اکستان فلم انڈسٹری کے سینئر فرنکار محمد علی آج اکتر برس کی عمر میں انتقال کر گئے ان کی نماز جنازہ کل ستہر دو بجے گل برگ میں ادا ہوگی محمد علی طویل عرصہ سے گردوں کے امراض میں مبتلا تھے اور بزیش طرح ایک ماں سے ان کے طبیعے سے انتہائی ناسازگار تھی جس کی وجہ سے آج صبح آج تقریباً بارہ بجے وہ اپنے کار چوبیس جی گل برگ ستہر میں وفات پا گئے محمد علی کے پاسماندغان میں ان کی بیوہ اداکارہ زیبہ اور امریکہ میں مقیم ان کی بیٹی سمینہ شامل ہے محمد علی نے پاکستان کی تین سو سے زائد فلموں میں کام کیا جبکہ بھارت کی فلم کلرک میں بھی انہوں نے کرتار ادا کیا محمد علی کی جو پہلی فلم تھی وہ چراغ جلتا رہا اس کے علاوہ ان کی دیگر مشہور فلموں میں خاموش رہوں انسان اور آدمی انصاف اور قانون حقیقت یہ ان کی مشہور فلم ہے محمد علی میرد بھارت سے عجرت کرتی ملتان میں منتقل ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی پنی سفر کا حضات وہ ریڈیو حیدر آباد سے شروع کیا وہ وزیراعظم نواز شریف کے محسنی سے اور آخری عمر میں انہوں نے اپنی زندگی جو ان سے ہی ہے وہ علی زیف فانڈیشن کے لیے حافظ کر دی جس کے لیے انہوں نے ایدر آباد، سائی وال، ملتان اور میاں والی میں ہسپتال بھی ٹائم کیا اور سب سے اہم بات ہے جو اس وقت میں محمد علی کے گار میں موجود ہوں یہاں پہ جو اخبارات اور ٹیلیویزم کی کیمرمین پہنچے تو ان کے باعث سید ارشاد علی نے بتایا کہ محمد علی کے آخری خواہش تھی کہ ان کی مرنے کے بعد اخبار یا ٹی وی میں کوئی تصویر ان کی مہیت کی شائع نہ ہو جس کی وجہ سے آج ان کی اہل خانہ نے اخبارات اور ٹی وی کے جو یہاں کیمرمین موجود تھے انہیں تصویر اتارنے سے روک دیا محمد علی کی مہیت ان کے گھار سے اتفاق اسپتال منتقل کرتے ہی لی ہے اور کل انہیں دفن کیا جائے گا تجمل یہ بتائی کہ فنکاروں نے کن تاثرات کا اظہار کیا ہے جو جو دیکھی ابھی تو محمد علی کے انتقال کو شرپ گزرے ہیں اور جیسے جیسے فنکاروں کو اطلاعہ بھی ان کے گھارے میں لوگ جمعہ رہے ہیں ابھی تک کہ ان سے یہاں چند فنکار جمع ہوئے ہیں جنہوں نے محمد علی کی وفات پر انتہائی تازیت اور غنج و غم کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ محمد علی پاکستان فلم ہنڈسٹری کے ایک سینئر اور مجھے وفنکار تھے اور ان کی جو خوبی تھی کہ وہ ایک انسان دوست تھے اور آخری عمر میں انہوں نے تیلیس نیا اور خون میں مبتلا بچوں کے لیے بے حد فدمات انجام دیں تجمل ہمارے ناظرین کے لیے ایک بار پھر واضح کیجئے گا کہ محمد علی کی تطفیم کب ہے پاکستان فلم ہنڈسٹری کے سینئر فنکار محمد علی جو آج چھپا ہے آج بارہ بجے اپنے گھار ہے گلبرگ میں گردوں کی میماری کی وجہ سے اکتر سال کی عمر میں انتقال کر دی انہوں نے کل دو بجے یہاں گلبرگ میں تطفیم کیا جائے گا بہت بہت شکریہ تجمل گرمانی ہمیں تفصیلات بتانے کا راولپنڈی اسلام آباد سرحت اور